اسلام علیکم ویورز دی سیہا چینل میں خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائٹیمن بی ایک اہم وائٹیمن ہے مگر مزید بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں وائٹیمن بی آٹھ نیوٹرینٹ کے گروپ پر مشتمل ایک وائٹیمن ہے ہر وائٹیمن اپنی الگ شناکت اور اہمیت رکھتا ہے یہ ایک نون انٹی آکسیڈنٹ وائٹیمن ہے جو کہ وارٹر سولیبل ہے اور ہمارے جسم میں زیادہ دیر تک نہیں رہتا بلکہ کچھ دنوں بعد یورین کے راستے نکل جاتا ہے ناظرین آئیے جانتے ہیں وائٹیمن بی کے فنکشنز کے بارے میں انفیکشن کی روک تھام، اچھی اور صحت مند آئی سائٹ جسم کے سیلز کی صحت، ہیلڈی برین فنکشن، ریڈ بلڈ سیلز کی گروتھ اور ہیلڈی مسلز جی ہاں ناظرین یہ وہ کام ہے جو کہ وائٹیمن بی انجام دیتا ہے اب ہم جائزہ لیتے ہیں وائٹیمن بی کی ٹائپس کے بارے میں وائٹیمن بی ون کے نیورولوجیکل فائدے ہیں جبکہ وائٹیمن بی ٹو آنکھوں کی صحت کے لیے مفید ہے وائٹیمن بی ون کی کمی انسانی جسم میں کم ہوتی ہے کیونکہ یہ وائٹیمن ہمارے روز مرہ کی ڈائیٹ میں موجود ہوتا ہے جبکہ وائٹیمن بی ٹو کی کمی انسانی جسم میں بہت ہی کم ہوتی ہے اس کی کمی عموماً ان لوگوں میں ہو سکتی ہے جو الکوہول کا غلط استعمال کرتے ہیں اس کی کمی مو کے اطراف میں کریکس اور کنفیوجن کا سبب بنتی ہے وائٹیمن بی ٹری اس وائٹیمن کو نیاسن بھی کہا جاتا ہے یہ خوراک کو انرجی میں بدلنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ صحت من ڈائیجیشن اپیٹائٹ اور سیلز کی ڈیویلپمنٹ کے لیے اہم ہے وائٹیمن بی سکس وائٹیمن بی سکس کو پائری ڈاگزین بھی کہتے ہیں یہ فوڈ کو انرجی میں بدلنے میں جسم کی مدد کرتا ہے یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو مضبوط بھی کرتا ہے تاکہ وہ انفیکشن کے خلاف لڑ سکے یہ مچھلی، میٹ، آلو، سٹارچی ویڈیٹیبلز اور پھلوں میں پایا جاتا ہے سوائے ترش پھلوں کے وائٹیمن بی نائن اس وائٹیمن کو فالیڈ بھی کہا جاتا ہے یہ قدرتی طور پر غزہ میں پایا جاتا ہے دوسرے تمام وائٹیمنز کے طرح یہ بھی ریڈ سیلز کی گروت میں اہم ہیں وائٹیمن بی ٹویلز اس وائٹیمن کو کبولا مائن بھی کہا جاتا ہے یہ ہڈیوں کی شیپ کو خراب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ریڈ سیلز ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پاتے یہ عام طور پر ڈیری پروڈکٹ اور گوشت میں پایا جاتا ہے اس لیے ایسے لوگ جو سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں اس کی کمی نہیں ہوتی ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ